بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم عزین اکرام ایک ایساہیبہ ہے شبانہ حسین انکہ سوارے السلام علیکم افتی صاحب ارم حسام نام کا مطلب کیا ہے پریز بتائیں یہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ارم جو نام آپ نے پوچھا ہے ارم کے ایک پانا تو جنت کیاتے ہیں جو شرداتیں جنت بنائی تھی تو اس کو ارم کہتے ہیں اور فارسی میں اس لفظ کے مہارا بہشت اور جنت کیاتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ایک تباہ شدہ قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے تو قرآن کریم کی اندرستہ کے استعمال ہوا ہے تو ایک قوم عاد جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا نافرمانی کی وجہ سے تو ان کے جد امجد اس کو بھی ارم کہتے ہیں تو یہ ایک تباہ شدہ قوم کی طرف بھی اس سے اشارہ ہوتا ہے اور عام طور پر جب یہ ارم کہا جاتا ہے تو اس سے ذہن اسی طرف پہنچتا ہے دیوبند کا فتوہ بھی اس پر یہی ہے کہ یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے جنت کے معنی کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ دوسرے معنی اس کے تباہ شدہ قوم کی طرف یہ اس کے معنی آتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی وہاں بھی اس کی طرف ذہن جاتا ہے اور قرآن میں اسی کی طرف سے استعمال ہوا ہے اس لئے نام نہ رکھ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھ لیں اچھے معنی آئے نام رکھ لیں اس نام رکھنے کو دارم دیوبند کے فتوے کے اندر بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ نام نہ رکھ جائے تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ خوالہ